صرف تین دین میں ہر قسم کی بندش کو کھولنے کا ایک قرآنی عمل لے کر حاصل خدمت ہو ایسا عمل ہے جو آپ کی بندش کو توڑ کر رکھ دے گا ایسا عمل جو ہر قسم کی بندش کو کارٹ کر رکھ دیتا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے قرآنی عمل ہے صرف تین دین میں کہتا ہوں کہ ہزار سال پرانی ہی کیوں نہ ہو سو سال پرانی بندش کیوں نہ ہو بڑے بڑے عاملین اس کی کارٹ سے اس کی توڑ سے آجز آ چکے ہوں آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھیں بند کمرے کے اندر بیٹھیں اور خود اس کی کارٹ کریں قرباری بندش ہے خود کھولیں رشتے کی بندش ہے خود کھولیں ویزے کی بندش ہے خود کھولیں اولاد کی بندش ہے خود کھولیں شادی کے اندر رکابٹے ہو چکی ہیں الحمدللہ اس عمل کی برکہ سے ہر قسم کی بندش کو صرف تین دین میں آپ خود کھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام تو خوشی آتا فرمائے آمین صرف تین دن بس آپ ہر قسم کی بندش کو خود اس کی قادر بھی کر سکتے ہیں اور اس کا توڑ کر کے اس کا مکمل علاج بھی کر سکتے ہیں عمل کیا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے تین دن لگتار نماز فجر کے بعد نماز زوہر کے بعد یا نماز اسر کے بعد یا نماز مغرب یا عشاء آپ پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین عمل کا جو وقت ہے وہ نماز فجر ہے ویسے آپ جب چاہے کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے آج فجر کی نماز کے بعد عمل کیا ہے تو پھر اگلے دو دن بھی فجر کے بعد ہی کر رہے پھر ٹیم چینجری کرنا ٹیم میں تبدیل یہ نہیں آنی چاہیے اگر آج آپ نے زوہر کے بعد کیا ہے تو پھر قلب اور پرسو بھی آپ نے دو دن جو باقی ہیں وہ بھی آپ نے صرف زوہر کے بعد اس طرح اثر ہے مغرب اور عشاء ہے عمل کیا ہے عمل کو نوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا عمل یہ ہے سورت فلق اور سورت الناس کو اس ترتیب سے آپ نے پڑنا ہے اس طریقے سے آپ نے پڑنا ہے ہر قسم کی بندش کو ذہن میں رکھ کر اس کے توڑ کے لیے اس کی کاٹ کے لیے باوزو ہو کر بغیر حصار کے بغیر خوف کے بغیر در کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل یہ ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّن قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ یہاں رکھ لیں یہ ایک سو ایک مرتبہ یا فتاحو یا اللہ یا فتاحو یا اللہ اے کھولنے والے یا اللہ اے کھولنے والے میری اللہ اے کھولنے والے میری اللہ من شر ما خلق ایک سو ایک مرتبہ یا فتاحو یا اللہ یعنی ہر آیت کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یا فتاحو یا اللہ پڑتے جانا ہے پانچ آیاتیں ہیں سورة الفلق کے اندر اسی ترتیب سے پھر آپ نے سورة الناس کو شروع کرنا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رک جائیے یہاں پر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یا فتاحو یا اللہ یا فتاحو یا اللہ یا فتاحو یا اللہ جو اللہ کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا قناعت کے ہر ہر بندہ قبو ہو کر آپ کو ضلیل کرنا چاہے تو کوئی آپ کو ضلیل نہیں کر سکتا اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عزت دی ہے اس کو کوئی ضلیل نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ رب کریم نے ضلیل کر دیا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا دل اور دماغ میں تصور جوا کر یا فتاحو یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زور کے بعد پڑھ لیں اصر مغرب عشاء کے بعد جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو گیارہ تصمیعہ بن جائیں گی آپ کی گیارہ تصمیعہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے تین دن تک ہر آیت کے بعد ایک تصمیع 101 مرتبہ کی یا فتاح یا اللہ اے کھولنے والے یا اللہ اے کھولنے والے یا اللہ ذہن کے اندر رکھ کر رزق کی بندش ہے اس کو کھولنے کے لیے قاروبار کی بندش ہے اس کو کھولنے کے لیے اولاد کی بندش ہو چکی ہے اس کو کھولنے کے لیے رشتے کے اندر درانے آ چکی ہیں بندش آ چکی ہے اس کو کھولنے کے لیے ویزے سفر پر بندش ہے اس کو کھولنے کے لیے ایک وقت میں ایک نیت کر کے ایک ہی تصور کر کے آپ یہ عمل کریں تو آپ کو یہ عمل ایسا حیران کر دے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا تو میں اتنے عرصے سے لوگوں کے پاس سے جا جا کر تھک چکا ہوں لوگوں کے پاس جا جا کر میں تنگا چکا ہوں پیسے بھی خرچ ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بندش نہیں کھد رہی تو صورت الفلک اور صورت الناز کے اس بہترین عمل سے فیدہ اٹھائیں اور ضرور اس ویڈیو کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سسکراب کریں اس ویڈیو کو لائٹ اور شیئر ضرور کیا اور کمن کے اندر ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ ضرور لکھا کریں اور آخر کے اندر ایک بات ضروری میں کہنا بھول گیا تھا وہ یہی ہے کہ آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد گڑ کلا کے دعا مانگنی ہے عمل کو مکمل کرنے کے بعد یا اللہ جتنی بندشیں دشمنوں نے مجھے سلیل کرنے کے لیے لگائی ہیں یا اللہ ان تمام کو جڑ سے اکھیڑ دے ان تمام کو ختم کر دے توڑ دے ان کی کاٹ کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ تین دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ پر کسی قسم کی بندش نہیں ہوگی سب کچھ آپ پر کھلنا شروع ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ